سوڈینٹس آج ہم پڑھیں گے کنورڈ پروپائن ٹو پروپائن کہ ہم پروپائن کو پروپائن میں کس طرح سے کنورڈ کر سکتے ہیں پروپائن جو ہے یہ انسچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربن ہے اور الکائن جو ہے ہائیڈرو کاربن کی جو فیملی الکائن ہے الکائن سے بلانگ کرتا ہے جس میں ٹرپل بانڈ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے پروپائن ہے تو اس میں ٹوٹل کتنے کاربن ہیں ون ٹو تھری اور ایٹ لیسٹ ایک کاربن کے ساتھ دو کاربن جو ہے ان کے ساتھ یہ ٹرپل بانڈ ہے ان دو کاربن میں ان دو کاربن کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے یہ پروپائن ہے اس کو ہم نے کنورڈ کرنا ہے اس میں پروپائن میں پروپائن جو ہیں یہ سچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربن ہے یعنی یہ الکین سے بلانگ کرتے ہیں الکین کی جو ہے جو فیملی ہے اس سے بلانگ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ سیچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربنز ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم کنورین دیکھیں گے ہمارے پاس کیا ہے جی پروپین ہے ٹھیک ہے اسی پروپین کو میں یہاں سے کپی کر لیتا ہوں کہ پروپین جو ہے اس کو میں یہاں پہ لکھ لوں گا اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ کنورٹ ہو جائے پروپین میں تو اس کے لئے ہم کہتے ہیں ہم ہائیڈروجینیشن کرتے ہیں ہائیڈروجینیشن ہائیڈرو Hydrogenation اور Hydrogenation کسے کہتے ہیں کہ Edition of Hydrogen کسے کہتے ہیں جی Edition of Hydrogen Molecular Hydrogen Molecular Hydrogen کی جب ہم addition کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پروپین سے کیا بنے گا پروپین اور پروپین کی فردر جب ہم Hydrogenation کریں گے تو پروپین بن جائے گا اس کو ہم ابھی یہاں پہ ری ایکشن کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ ہم کیا کریں گے مالیکیولر ہائیڈروجن کی ایڈیشن کریں گے ایچ ٹو اور اس کی نتیجے میں کیا ہوگا ہمارے پاس پرڈکٹ کیا آ جائے گی کہ یہاں سے یہ جو ایک بانڈ ہے یہ ٹوٹ جائے گا اور مزید اس میں ہائیڈروجن کی ایڈیشن ہو جائے گی یعنی سی ایچ تھری ٹھیک ہے سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ اور ایک ایچ یہ ہمارے پاس آ گیا سی ایچ ٹو ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹرپل بانڈ تھا یہ کہہ دی یہ پروپائن ہے پروپائن سے پروپائن کی جب ہم نے ہائیڈروجنیشن کی یعنی اس میں ایڈیشن کی ہائیڈروجن کی تو ہمارے پاس کیا آ گیا پروپین پروپین میں ڈبل بانڈ ہوتا ہے اور یہ الکین فیملی سے بلان کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کس اس میں ایک کٹالیسٹ بھی یوز ہوگا اور وہ ہوگا جی یہاں پہ نکل یا پھر پلیٹینیم ایز ایک کٹالیسٹ ہم یوز کریں گے اور اس میں ہم ہیٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں ہیٹ لکھ لیتا ہوں کہ ہیٹ کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹو فیفٹی ٹو ٹو فیفٹی ٹو تھری ہنڈرڈ ڈگری سنٹیگریٹ تک ہم ٹیمپریچر دیتے ہیں ٹھیک ہے اتنا ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو پروپائن کی ہائیڈرڈینیشن ہوتی ہے یعنی ہائیڈرڈین جو ہے یہ مالیکیولر ہائیڈرڈین ہے یہ اس میں ایڈ ہو جاتا ہے اور یہ ایک بانڈ جو ہے ٹوٹ گیا یہاں سے یہاں پہ ٹپل بانڈ تھے ایک بانڈ ٹوٹا اور اس کی وجہ سے کیا ہو گیا ہائیڈرڈین یہاں پہ ایڈ ہو گیا اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پروپین ہے اس کو چلو میں یہاں پہ یہ لکھ لیتا ہوں کہ سی ایچ تھری سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے پروپین ہے اس کی فردر ہم ہائیڈرڈینیشن کریں گے اور کس طرح سے کریں گے یعنی ایچ ٹو اور کنڈیشنز ہمارے پاس وہی ہیں کہ ہم اس کو نکل کیٹالسٹ ہم یوز کریں گے اور اس کے بعد ہیٹ کریں گے کتنا ہیٹ کریں گے اس کے لیے میں ٹیمپریچر بھی آپ کو دکھا دیا ہے میں نے اسی کو ہم یہاں سے کپی کر لیں گے کہ ٹو فیفٹی ٹو ٹری ہنڈڈ ڈگری سنٹی گریڈ جو ہے یہ ٹیمپریچر ہم دیں گے ٹیمپریچر ہم دیں گے ٹیمپریچر کی یونٹ ہے ہم ٹیمپریچر کو ٹیمپریچر میں میر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب اس کی مزید ہائیڈرڈینیشن کریں گے تو یہ جو اس میں ڈبل بانڈ ہے یہ بھی ٹوٹ جائے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس میں ہمارے پاس کیا بن جائے گا یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں سی ایچ تھری سی ایچ یہ بانڈ بھی ٹوٹ جائے گا یہ بانڈ بھی جب ختم ہوگا تو اس کی جب اب ایک ہائیڈرڈین آکے لگ جائے گا یہاں پہ سی ایچ ٹو پھر یہاں پہ سی ایچ ٹو ہے یعنی کہ یہ کیا بن گیا پروپین ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہم نے پروپین سے پروپین کی کنورین کیس gasoline کی کہ ہم نے کیا کیا hydrogenation کی یعنی ہم نے molecular hydrogen کو جو ہے وہ اس میں add کیا اور nickel as a catalyst ہم نے use کیا اور ہم نے اس کو heat کیا تو اس کی hydrogenation ہو گئی catalyst ہم کیسے کہتے ہیں catalyst کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ایسا substance کہ جو reaction کی speed کو بڑھا دے جبکہ خود رییکشن میں جو ہے وہ حصہ نہ لے خود رییکشن میں ٹیک پارٹ نہ کرے تو ایسے سبسٹنس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے کیٹالیسٹ ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے نیکل کو ایزا کیٹالیسٹ یوز کیا ہے کہ نیکل جو ہے وہ رییکشن کی سپیڈ کو بڑھا دیتا ہے اور یہ جو ہائیڈوجینیشن رییکشن ہے اس میں جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے تو اس طرح سے آج ہم نے کیا دیکھا کانورین آف پروپائن ٹو پروپائن